موسیقی نیجی چھتروں کو کامرشیل مائننگ کرنے کی اجازت دینے سے دیش اور مزدوروں کو ہونے والے نقصان کافی ہو سکتے ہیں یونین کے سنچالک کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار بار بار گھوشنا کر رہی ہے اس سے راج سرکاروں کو بہت بڑے پیمانے پر راجش کی پرابطی ہوگی جو سراسر جھوٹ ہے لیکن کچھ راج سرکاریں اس کے جہاسے میں آگئی ہیں اور موڈی سرکاریاں جھوٹ فیلا رہی ہیں کہ ایک ایک راج سرکار کو بس ہجار کروڑ تک پرتیورش راجش ملے گا اس جھوٹ کا پتہ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن دیش بھر کی خدہ نے چار سو سے ادھیک کندر سرکار اور سبی سمبندت راج سرکاروں کو ملا کر کل ساٹھ ہجار کروڑ روپیے راجش ملتا ہے بیرود کاری کرم میں سی پی آئی کے راج سچب بھنیشور مہتا مالے کے راج سچب جاناردھن پرساد اپستیت تھے یہ کول انڈیا میں جو آج ہرطال ہو ہے ہمارا یہ ہمارے یہاں پانچ ٹیٹ یونین ہے سنٹر ٹیٹ یونین پورا کول انڈیا میں اور ان کا ایک سنزکت مرچہ ہے اس سنزکت مرچہ کے طرح یہ ڈیشائیٹ کیا گیا تھا کہ دو تین اور چار جولائی کو پورا کول انڈیا میں ہم لوگ اسٹائک پر جائیں گے ہماری مانگے یہ تھی کہ کول انڈیا میں جو خدانے آواندھت کی جا رہی ہے پرائیویٹ لوگوں کو اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کمرشیل مائننگ کر رہے ہیں اس کو آپ بند کریں ہم لوگ کمرشیل مائننگ کے بیرود میں ہیں اس سے کیا ہوگا کہ دھیرے 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 کول انڈیا جو ہے جس کو 972-73 میں ہمارے پروپردان منتری انڈیا گاندھی جی نے اس کو سنٹلائز کیا تھا تو اس کے پہلے سنٹلائزن سے پہلے ہمارے مجدوروں کو ایک گلام کی طرح سے کام کرنا پڑتا تھا بعد میں ان کا جیوان اسٹر میں کافی صدار آئے ہیں اور اس کو فیسے سرکار کمرشیلائز کر کے کمرشیل مائننگ کر کے یہ اسی اسٹیتی میں ہمارے مجدوروں کو کچھ دنوں کے بعد پہنچا دے گی یہ ان کا ایک پہلا اسٹیپ ہے کمرشیل مائننگ کا جس کا ہم بیرود کر دوسرا ہے کہ سی ایم پی ڈی آئی جو ہے ہمارے کول انڈیا کا اس کو برین کہا جاتا ہے انہی کے نردیش پہ ہم لوگ کہاں سے کتنا کوئلہ نکالنا ہے کتنا کوئلیٹی کا کوئلہ ہے کتنا نکل سکتا ہے وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں تو سرکار چاہتی ہے کہ کول انڈیا سے اس کو الگ کر دیں سو دیکھ کہ ہندوستان کے جتنے بھی کارپوریٹ دھرانے ہیں اس سے کنسلٹیشن لیتے رہیں اور بدلے میں اس کو پیشہ دیتے رہیں تاکہ وہ پیشہ ہمارے پاس آتا ہے اس کا ہم لوگوں نے بیرود کیا ہے کہ اگر کول انڈیا سے سی ایم پی ڈی آئی نکل جائے گی تو کول انڈیا پنگ ہو جائے گا